ہم جانیں گے آدانی گروپ شیئر کو لے گا روپے کے آس پاس کا نقصان ان کو یہاں پر ہو رہا ہے آدانی ویلبر میں کوئی سجیشن دیجئے اور اگر نکلنا ہے تو کوئی اور بھی سٹاک ان کو سجھائیے جسے جو بھرپائی ہے نقصان کی وہ ہو سکے دیکھیں پوڑا جیسے آدانی کے پورے گروپ میں اگر دیکھیں تو کافی حد تک سپکولیشن جیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت جیادہ تیجی سے اتار اور شرحاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسے میں بہت سے انویسٹر فسے ہوئے ہیں تو ابھی اس سمائے اگر چاہے آپ آدانی گروپ کے جیادہ تر شیئروں میں دیکھیں تو یا تو آپ کو سیلنگ فریز دیکھنے کو ملتا ہے یا بائنگ فریز دیکھنے کو ملتا ہے اس سٹاک میں اگر لیولز کی بات کی جائے تو رینج بہت بڑی نکلتی کیونکہ ویلیٹی یہاں پر ہائی ہے تو سپورٹ کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے تین سو بیس کے لکش تک تو یہ جا سکتا ہے اب بات آتی ہے کہ آپ کو اگر کانفیڈنس ہے جیسے اس سمائے اگر دیکھیں تو ادانی ویلمر کی بات کریں ادانی پاور کی بات کریں ان سبھی گروپ کی کمپنیز میں اتنا زیادہ ڈیمیز نہیں دیکھنے کو ملا ابھی ریزلٹ جب اگلے آئیں گے تو تھوڑا سا ایمپیک جرور دکھائی دے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر اس لیول پر بلکل رکھنا چاہیے تھوڑا سمائے دیجئے پریشانی ضرور بڑی ہے لیکن جو ریکاوری ہے وہ بھی اتنی ہی فاسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو نکلنا ہے تو پانسو پانسو بیس کے آس پاس کے لکش جب آ جاتے ہیں وہاں پر ایک بار ریویو کریے کیونکہ والیٹی زیادہ ہے لیکن ابھی کرنٹ لیول پر نکلنے کی رائے نہیں ہوگی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تین سو بیس کے لکش دکھ سکتے ہیں لیکن پانسو پچاس کے بھی لکش دکھ سکتے ہیں تو رسک ریوارڈ ریشو میں اور کوئی دوسرا شہر اس سمائے اتنی بڑی تیجی سے ریکاوری نہیں دکھا پائے گا تو مجھے لگتا ہے سمائے دیجئے شاید آپ کا یہ لاز جو ہے وہ ریکاور بھی ہوگا اور آپ صحیح جگہ پر نکل بھی پائیں گے